نظرین صحابے کپتانوں مسپاولاک اور شوئے ملک نے بولرز کا اعتماد خراب کرنے پر بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے مسپاولاک نے بابر اعظم کی کپتانی سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی وجہ خاص طور پر پاور پلے کے دوران ہارس روہ کے بولنگ کے اعتماد میں گرابٹ کو قرار دیا مسپاولاک کے مطابق ہارس روہ ابتتائی عباس میں اپنا ریدم تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان سے اٹھارہ بیس رنز لیک ہو گئے اور وہ اعتماد کھو بیٹھی ہیں ہم نے اسٹیلیا کے خلاب آخری نائج کے بعد بھی بات کی ہے کہ نیزی لینڈ نے میچل سینٹر کو آٹھ میں یا نوے اور میں کیسے لائیا یہ ایک حملہ آور آپشن ہے کیونکہ یہ پاور پلے کا آخری اور ہوتا ہے بلے باز خدرہ مل لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں یہ ایک جواہ ہے جس سے آپ وگیٹ بھی لے سکتے ہیں ہارس رعوف کے اعتماد کے لیے اچھا ہوتا کہ اگر کپتان پاور پلے کے بعد گینڈ دے دیتے جب ڈیپ میں چار فیلڈز ہوتی ہیں پھر وہ اپنے باؤنسرز بھی کر سکتا ہے اگر وہ آفس ٹرم پہ گینڈ کروا رہا ہے تو ان کے لیے فیلڈر کو سیپر کور پہ بنا ضروری ہے اب جو ہو رہا ہے وہ یہ سب ہے کہ وہ پہلے ہی آور میں چار چوکے کھا چکی ہیں جس کے بعد وہ میچ میں واپسی نہیں کر پایا مسپا اولک نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ گلواز اور ابراہم زادران تیز گینڈ بازی اچھی طرح سے کھلتے ہیں اگر ہم اسپنرز کو جل لاتے اور انہیں حملہ کرنے پر مجبور کر دیتے تو مشکل میں پڑھ سکتے تھے شوئیب ملک نے اسپن ڈپارٹمنٹ میں جدوجہید کو اجازر کیا اور کپتان کی جانب سے آؤٹ آف دی باکس سوچ کی کمی کو تنقید کا نشانہ بنایا انہیں کہا ہے کہ مسپا بھائی کو روکنے کے لئے معذرت ہے ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ بھی جدوجہید کر رہا ہے ہمارے کپتان آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچتے سعود شکیل موجود ہے وہ بالنگ کر سکتے ہیں لیکن اسے گینڈ نہیں دی جا رہی ہے مسپا نے شوئیب ملک سے اتفاہ کیا اور ان کی مثالوں کا حوالہ دیا جہاں کپتان بابا ریزم نے سعود کے بجائے آف اسپنر افتخار کو حالات میں منتخب کیا جہاں ان کی باہن ہاتھ کیس پن زیادہ موصل نہیں ہو سکی تھی مسپا لیکن انگلینڈ کے خلاف سعود کے انگلینڈ میں کامیابی کو یاد کیا جہاں انہوں نے کامیابی آفرام کی تھی حاضرین ہم تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے اسے ضرور سبسکرائب کرنا